موسیقی ناظرین آداب میں شفقہ سلطانی سوامی نیوز کی خاص پیشکش یاد حسین میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہندل ولی سرکار حضرت خواجہ مہین الدین حسن چشتی گدر پر محرم مہامے ہونے والا مینی ارس اپنے پورے شباب کی طرف بڑھ رہا ہے درگاہ شریف میں ہر طرف غریب نواز کے چاہنے والے عقیدت مند زائرین نظر آ رہے ہیں جس سے پورا درگاہ علاقہ بارونک نظر آ رہا ہے درگاہ اور آس پاس کے علاقے پوری طرح سے عاشقان حسین اور غریب نواز کے عقیدت مندوں سے آباد ہیں ہفتے کے روز تین محرم کو لاکھوں کی تعداد میں زائرین اجمیر پہنچ چکے ہیں جس کے سبب قائل وشرا مشتلی پوری طرح آباد ہو گئی یہاں پر سرک روگاریوں سے ہزاروں ظاہرین آئے ہیں پوری وشرا مشتلی پر ہر طرف ظاہرین ہی ظاہرین نظر آ رہے ہیں ظلا اور پولیس انتظامے کی جانب سے یہاں پر ظاہرین کی سہولت اور حفاظت کے پیش نظر مکمل انتظامات کیے گئے ہیں وشرا مشتلی پر میڈیکل ہیلتھ اور ایڈی اے کے علاوہ نہ کرنے کا مددکر محکموں نے اپنے کیمپ لگا ہے ظلا پولیس کی جانب سے بڑی تعداد میں پولیس جوان تینات کیے گئے ہیں جو بخوبی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں درگا کمیٹی کے ملازم بھی یہاں پر اپنی خدمات دیتے نظر آ رہے ہیں وشرا مشتل پر ہر طرف ظاہرین آباد ہیں یہاں کاروباریوں نے اپنی دکانیں بھی وقتی طور پر لگائی ہیں ہفتے کے روز تین محرم کو غریب نواز کے در پر بڑی تعداد میں منی ارس میں شرکت کے لئے آنے والے ظاہرین امڑے ظاہرین کی بھاری آمد سے درگا شریف کا کونہ کونہ آباد ہو چکا ہے پھول چادر کی دکانوں سے ظاہرین خریدداری کر آستان شریف میں بڑی عقیدت سے اپنے نظرانے پیش کر رہے ہیں درگا شریف میں ہر طرف خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور حق فرید یا فرید کی صدائیں گونج رہی ہیں اور عاشقان حسین شہدہ کربلا کو یاد کرتے نظر آ رہے ہیں درگا شریف میں روایتوں کے مطابق ان دنوں کا والی نہیں ہوتی ظاہرین ہر طرف دعاوں میں مشغول نظر آ رہے ہیں جس کے طرف درگا شریف کا ماحول دیکھتے ہی بنتا ہے درگا بازار میں بھی کافی چیل پہلے تمام خوٹل گیسٹ آؤ زاہرین سے فول ہو چکے ہیں غریب نواز کے در پر آ کر اپنی محبت کا اظہار زاہرین نے خوش اس طرح سے کیا تو کہتے ہیں خاجہ کے گھر پہ جو آتا وہ کھالی نہیں جاتا ہے تو یہاں میں اپنے ٹکٹ کے لئے منت ماننے آئی ہوں کہ مجھے اور اپنے شہر کے لئے مانگنے آئی ہوں کہ میرے شہر میں سکون اور امن رہے جس طرح سے بھائی چارہ چل رہا اور سماجوادی پارٹی اسی طرح ہمیشہ بلندیوں پہ رہے ہیں ہمیشہ اچھے درکہ آئے ہیں کہ ہماری ہر مراد پوری ہوئی ہے اس کی منت اتارنے آئے ہیں منت کس طرح کے کیا تھا؟ اس کو میوے سے سارے طرح کے میوے سے تولا جائے ہیں تو ہم دعا لے کر آئے ہیں کہ ہماری گھر کی خوشالی کے لئے اچھا دعا کر کے ہیں غریب نواز غریب نواز کے لئے ہیں ہم دل میں منت لے گئے آئے ہیں کہ مہرم کا مہنہ ہے دزدین اتر اچھا ہے جو کچھ دعا مانگتے ہیں وہ اللہ خبول کرتا ہے ہم ان سے بس گزاریت کرتے ہیں کہ اے خواجہ غریب نواز اللہ سے دعا کرو ہمنا صحیح دے تندر سیدھے ہمارے بیو بچانک خوش رکھے آئے ہیں سفر میں خوشی سے سفر میں گیا ہے اور ہمارے بیو بچانک کے ساتھ ہمیں اچھے صلوح سے اجمیر کی روایتوں کے مطابق درگا شریف میں انجمن سید ذاتگان کی جانب سے بڑا تازیہ بنوایا جاتا ہے جو گیارہ محرم کو درگا شریف کے نزدیک جھال رہے میں سہراب کیا جاتا ہے درگا ہمیں ان دنوں بڑے تازیہ کو بنانے کو لے کر عاشقان حسین میں بڑا جذبہ ہے انجمن کی جانب سے بنوایا جانے والا تازیہ حاجی نفیس کو ان کے گھر والے بناتے ہیں ان کے مطابق اس کام میں یہ ان کی نوی پیڑی لگی ہوئی ہے یہ تازیہ آٹھ محرم کو درگا شریف کے نظام گیٹ پر رکھا جائے گا جہاں سے عشاء کی نماز کے بعد سواری ہوگی پھر نو محرم کو امام بارے میں جائے گا اور اس کے بعد دس محرم کو عشاء کے بعد پھر سواری ہوگی اور گیارہ محرم کی صبح الفجر جہالرے میں تازیہ سہراب کیا جائے گا دیکھیں تازیہ شریف جو ہے یہ قدیمی عذرہ یہاں پر یہ قدیمی عذرہ ہے یہاں پر ہمیشہ تازیہ شریف کا شروعت کی جاتی ہے سب سے پہلے بانس لائے جاتے ہیں اس کے بعد میں اکبری مسجد جو ہے یہاں پر اس کو پاک صاحب وغیرہ کر کے بانسوں کو پاٹا جاتا ہے اس کے بعد میں بندش کی جاتی ہے بندش کے بعد میں سفیت کاغذ جو اچھے قسم کا ہوتا ہے موٹا وہ لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد میں ایک عبرخ ہے اس کو گولڈن ہرہ کاغذ کر کے اس کو سائز کے ساتھ کیا جاتا ہے بعد میں تیار ہونے کے بعد میں درگہ شریف میں مغبرہ رامپوری ہے وہاں پر اس کو رکھ دیا جاتا ہے وہاں پر اس کے شروعات ہو جاتی ہے تیاری کرنے کی یعنی ڈریکوریشن مغارک کھایا کہا ہے تو گولڈن پنی ہے اور دوسری پنیاں ہیں اس کو لگا دیا جاتا ہے اس کے بعد میں انتیس یا اٹھائیس تاریخ کو یہ مغبرہ رامپوری پورا تیار کرے رکھ دیا جاتا ہے درگہ شریف میں ایک منت کا تازیہ بھی رکھا جاتا ہے جس کی خدمت خاجی محمد شبیر کرتے ہیں یہ چاندی کا تازیہ منت پوری ہونے پر آگرہ کے ایک عاشق حسین نے درگہ شریف میں پیش کیا تھا اس تازیہ پر بھی عقیدت من بڑی عقیدت سے پھول اور سہرے پیش کرتے ہیں یہ سب چاندی کے تازیہ شریف ہیں یہ منت کے ہیں یہ جہاں لنگا خانے پر لکڑ کے تازیہ شریف بنتے تھے تو یہاں پہ حسینہ بھائی ہیں ان کے والی صاحب نے منت ماننے دی کہ اگر میرے اولاد ہو گئی تو میں چاندی کے تازیہ شریف پیش کروں گا امام حسین کی دنوں سے ان کی ستکے سے ان کی تفیل سے ان کے لکڑہ ہو گیا پھر انہوں نے چاندی کے تازیہ شریف اپنے خادم سید فتح عمد نیاجی صاحب ان کے معرفت پیش کیا یہ چاندی کے تازیہ شریف کہ ان یہ آگرے سے کاریکار آئے تھے اور مہاں ٹوٹی آلی آلی بنے تھے ان کے اندر مجھن چالیس کلو چاندی ہے ابھی بلدوان میں ان کے کلسیں سونے کی ہیں اور یہ ہر سال مہرم کی پانچ تازیہ کو مہرم خانہ میں لکھا جاتا ہے اور ساتھ تازیہ پڑھا جاتا ہے اور انتیس تازیہ کو جب چوکیوں کی رسم ہوتی ہے جب چاندی کے تازیہ کی سواری ہوتی ہے جہاں پہ بندت بانتے ہیں اس کے اندر اور امام حسین کے بندت پوری کرتے ہیں مہرم کے پیش نظر درگہ علاقے میں کئی جگہ مرسیہ خانی بھی ہو رہی ہے اندرکورٹ ہتائی پر گجشتہ شب مرسیہ خانی ہوئی جس میں خمائیو خان وہ ان کے ساتھیوں نے امام حسین و شہدہ کربلا کی شان میں مرسیہ پیش کی مرسیوں کے ساتھ مجالس کا سلسلہ بھی جاری ہے چھتری گیٹ پر انجمن سید زادگان کی جانب سے مجلس منقب کی جا رہی ہے مہرم کے انتظامات کو لے کر اندرکورٹ پنچائیت نے زائد خان کو کنوینر بنایا ہے پہلی تاریخ سے لے کے دس تاریخ تک تقریر اور مسیح خانی ہوتی ہے اس کے بعد کہتا ہے سات تاریخ کے دن علم کا جنوس نکالا جاتا ہے اندرکورٹ کی سات توپوں کی سلامی کے بعد یہاں سے ہم علم اٹھاتے ہیں وہ لنگر خانے لے کے رہتے ہیں لنگر خانے سے وہاں سے تین بجے روانہ ہوتے ہیں تین بجے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں درگہ بزار اور اپنے کمانی گیٹ سے ہوتے ہوئے دہتائی شوقتر مغرب پر اقت لے کر آتے ہیں پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ یہاں جو منت کے لوگ ہوتے ہیں منتی لوگ خرگرگر سے علم چلاتے ہیں صدی اور اس کے بعد کہتا ہے کہ بہت سے لوگ قاسم علیہ السلام کی یاد میں مہندی چلاتے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازیں جو کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے ان کی یاد کے اندر ہم یہ نوہاں وسیع خانی جو ربائیاں وغیرہ یہ پڑھتے ہیں اور یہ کم سے کم ہمارے بزرگ عبدالجبار ملاد خان صاحب پہلے پڑھتے تھے اس کے بعد میں ابھی ہمارے ممتاد محمد الف ایہ بھائی انہوں نے اس پالٹی کو سمال لگیے اور ان کے ساتھ میں میں بھی مطلب جوا ہوں جو ہم پوری پالٹی بھی یہ کر کے اس کو مسیح خانی پڑھتے ہیں یاد کے اندر یہ کی یاد میں پڑھا جاتا ہے جس میں تالہ اگلے کے اوپر بھی نوہیں ہوتے ہیں باولی کے اوپر عطائی کے اوپر بھی مسیح خانی پڑھا جاتی ہے بھوہ پہ بھی پڑھا جاتی ہے اندرکوڑت عطائی کے اوپر بھی پڑھا جاتی ہے لنگر خانے کے اندر بھی کتاب ہوتی ہے جو دستاریک تک تیرے تک چلتی ہے منی اوٹس میں شرکت کے لیے آنے والے زائرین کو دینے اور غریب نواز کے در پر آنے سے محروم رہے زائرین کو تبرخ بھیجنے کے لیے خدام حضرات نے تیاریاں شروع کر دی ہیں غریب نواز کے در پر چڑھائے جانے والے پھول مکھانے اور شیرنے کا تبرخ اجمیر سے لوٹتے زائرین کو پیش کیا جائے گا غور طلبے کی زائرین اس تبرخ کو بڑی عقیدت سے لے کر جاتے ہیں اور اپنے عزیز وقارب میں تقسیم کرتے ہیں حضرت باؤ فید کے جو چلہ ہے اس میں زیرت کرتے ہیں چار طریق سے پانس طریق سے لگاتار کھلا رہتا سات طریق تک اس کے اندر محرم کی پانس طریق کو باؤ فید کا جو چلہ ہے اس کی زیرت کرنے کے لیے آتے ہیں پاکستان پاک پٹن کے در جو مزار مبارک ہیں وہاں پر ارس مبارک ہوتا ہے تو اس کے لیے تمام زائرین آتے ہیں اور یہ جتنے بھی آپ موجود دیکھ رہا ہے بارگاہ میں یہ سب شرکت فرماتے ہیں سبھی دعائیں مانگتے ہیں خاجہ غریب نواز کے دربار کرنا چھٹی شریف منائے جائے گی چھہ تارک کو جس میں زائرین آئیں گے چھٹی شریف میں ہر مہینے جو شرکت فرماتے ہیں اس سے تعداد زیادہ ہوگی اور سبھی لوگ آ کر کے یہاں پر حضرت باؤ فید کا چلے میں بھی زیرت کریں موسیقی